جی پڑھئیے بسم اللہ کریں گے ید لوگو موسیقی 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 بھئی یار آپ لوگ مطالعہ نہیں کرتے ہیں عبارت کی پریکٹس نہیں کرتے ہیں آپ سے ایک درخواست کی پی کم از کم آٹھ دس رفعہ عبارت کو پڑھو آٹھ دس حفہ پڑھنے کے بعد عبارت ایسی نہیں رہتی عبارت بالکل تبدیل ہو جاتی ہے اب اس میں صاف لکھا ہے حدیث الاسفد ابن عامر آپ نے عامر پڑا عامری اتم پڑا اس کا مطلب ہے تیاری نہیں ہے باب الرجل یدلکم یدہو بالعوبی زستنجا یہ باب ہے یہ بن کرے پنکسر ہوں یہ باب ہے آدمی جب زستنجا کرے تو ہاتھ کو زمین سے رگڑ لے یعنی رائحہ تریحہ جب ہاتھ میں آ جاتی ہے سنجا کرنے کے بعد جب پانی سے سنجا کیا جاتا ہے تو رائحہ تریحہ ہاتھ میں آ جاتی ہے تو اس رائحہ تریحہ سے بچنے کا طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ لوگ مٹی کو ہاتھ میں لے لیتے تھے اور رگڑ لیتے تھے یا زمین سے ہاتھ کو رگڑ لیتے تھے ہاتھ میں مٹی آ جاتی تھی تو اس مٹی کو دھو لیتے تھے تو اس سے بدبو زائل ہو جاتی تھی یہ طریقہ کار تھا تو بعضی حضرات نے کہا کہ یہ تو مناسب نہیں ہے بعضی حضرات نے کہا کہ یہ کرنا فرض ہے کہ رائحہ تریحہ جو ہاتھ میں آتی ہے وہ ناپاکی کا ایک حصہ ہے اس کے ذریعے سے ناپاکی ہاتھ میں منتقل ہو جاتی ہے چنانچہ اس رائحہ کو اس بدبو کو زائل کرنا یہ فرض ہے جمہور علماء کے نزدیک اس بدبو کو زائل کرنا فرض نہیں ہے لیکن اس میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہاتھ سے بدبو اور جسم سے بدبو نہ آئے اور اس طرح ہاتھ سے بدبو جو آ رہی ہوتی ہے تو نجاست کی موجودگی کے وجہ سے نہیں آ رہی ہوتی بلکہ نجاست کی مساحبت کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہے چنانچہ اس لیے اس نجاست کو زائل کر دیے جاتا ہے یہ الفاظ انہیں کہیں یعنی آگے جو روایت ہے وہ الفاظ انہیں کہیں انہوں نے اسی معنی کی روایت نقل کی ہے المعنی کا میں نے بتا دیا تھا اور آگے کیا ہے دیکھو پشلی روایت میں ہے حدثنا ابراہیم ابن خالدین قال حدثنا اسود ابن عابر قال حدثنا شریک ٹھیک ہے بھئی کہ ملتقی سندین جو ہے ملتقی سندین جو ہے وہ اس میں شریک ہے دوسری بات قال حدثنا محمد عبداللہ یعنی مخرمیہ ٹھیک ہے قال حدثنا وکیون ان شریک ٹھیک ہے تو ان شریک شریک نہیں ہے ان شریک ٹھیک ہے ملتقی سندین جو ملتقی سندین شخصیت ہے وہ شریک ہے ٹھیک ہے فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو پہلی روایت ہے وہ اسود ابن عامر سے ہے دوسری روایت وقی سے ہے ٹھیک ہے اور اس کے پیچھے اسود ابن عامر کے پیچھے ابراہیم ابن خالد ہے یہاں پر وقی کے پیچھے عبداللہ بن محمد بن عبداللہ ہے ٹھیک ہے بھئی فرق سمجھ میں آئی ہے دوسری فرق کیا ہے دوسری فرق کیا ہے آپ بتو بھئی ایسی غلط بات کر رہا ہے آپ بتائیں ہاں تحویل کی وجہ کیا ہے یہ وجہ پہ کئی دفعہ پیچھے گزر چکی ہے یہ وجہ پیچھے کئی مرتبے گزر چکی ہے ہاں تحویل کی کیا وجہ ہے ایک وجہ تمہیں نے بتا دی ہاں دیکھ چھوڑو آپ بتو کیسی عجیب بات کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہی نہیں تحویل کی وجہ دو وجہاتیں تحویل کی ایک وجہ میں نے بتا دی ٹھیک ہے یہ شاگردوں کا اختلاف ہے دوسری وجہ کیا ہے وقی نے روایت آن سے کی ہے اسود نے روایت حدسانہ سے کی ہے حدسانہ تحدیث کی روایت زیادہ موتبر ہوتی ہے عنانہ کی روایت سے آن سے جو روایت ہوتی ہے وہ روایت عنان ہوتی ہے یہ معنان ہوتی ہے ٹھیک ہے اور حدسانہ کی روایت تحدیث سے ہوتی ہے تحدیث کی روایت آنانہ کی روایت سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے لہٰذا تحدیث والی روایت پہلے ذکر کری آنانہ والی روایت دوسرے نمبر سے ذکر کری ہے یہ کیسے کئی مرتبہ گزر چکا ہے لہذا آپ سو رہے ہیں المعنی دونوں روایت یعنی معنی حدیث معنی حدیث حدیثوں واحد حدیث ماں واحد یہ دونوں حدیثوں کا معنی ایک کی ہے عنی ابراہیم ابن جرید عنی المغیرہ عنی المغیرہ عنی بی الزرعہ عنی بی الزرعہ عنی بی حرائیت رضی اللہ عنہ کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اذا آت الخلا آتیتو بمائن جب آپ علیہ السلام بیتور خلا جاتے تو آتیتو بمائن فرماتے ہیں کہ میں پانی لے کے آجاتا ہے فی تورن ایک پیتل کے برطن میں اور رکواتین یہ چمڑے کے برطن میں تو استنجہ آپ اس سے استنجہ فرمایا کرتے تھے ٹھیک ہے استنجہ بالماء کا ثبوت ہو رہا ہے قالہ ردوس یہ جو روایت ہے نا یہ جو حازہ لفظو یہ جو روایت ہے نا یہ الفاظ ہیں اسود ابن عمر کی روایت کے ٹھیک ہے قالہ عبدود فی حدیث چی وقی وہ اسود ابن عمر ہے یہاں وقی ہے ٹھیک ہے رو سمیمی آرہے وہ اسود ابن عمر ہے یہاں پر تدنی کہاں بیٹھے ہیں آپ لوگ نہیں سمیمی آرہے کہاں ہے اسود ابن عمر کس مقام پر ہے خیلی علیہ میرے ماشاءاللہ ہاں دیکھو شریک کا ایک شاگید اسود ابن عمر ہے شریک کا دوسرا شاگید وقی ہے ٹھیک ہے بھئی یہ بتا رہا ہے قالہ عبدود اوپا جو الفاظ ہیں وہ اسود ابن عمر کی ہیں ٹھیک ہے قالہ عبدود فی حدیث وقی عبدود کہتے ہیں جو وقی کی حدیث ہے نا اس میں الفاظ کیا ہیں وہ یہ کیا ہیں پہلے روایت اوپر والی ہے اس کے بعد سمیمی مساہیدہو علالعب کہ آپ نے پھر ہاتھ سے مساہ کیا زمین کا سمیمی اتیتو بینائن آخرہ پھر میں آپ کے لئے ایک دوسرا برطن لے کریں فتوزہ آپ نے اس سے وضو فرمایا ٹھیک ہے بھئی قالہ عبدود حدیث حدیث الاسود ابن عامر اتم حدیث اسود ابن عامر والی حدیث وہ زیادہ مضبوط ہے اسود ابن عامر والی حدیث کونسی ہے ہاں ہاں چاب برش نہیں دوبارہ بتاؤ اسود ابن عامر والی حدیث کونسی ہے اگر پوری روایت پڑھیں نہیں آتی کیسے عالم بنو گیا میں منت کرتا ہوں آپ روایت پڑھ لیے کرو آپ کیسے کہوں آپ اتنے بڑے ہیں آپ لوگوں کو کیسے ڈانٹا کیسے ناراضگی کا حضرت ہو آپ کہتے ہیں ہاتھ جوڑ لیتے ہیں آپ کو سامنہ ایسا نہیں کرو یا چرف ایک طالب علم کو روایت پڑھنی آتی ہے بلکہ تینوں حضرات آپ روایت نہیں پڑھیں نہیں پڑھو گے تو پڑھی بھی نہیں جائے گی وہ اکیلا پوری دورہ جس کی عبارت پڑھے گا آگے عبارتیں چلنی ہیں میں نے بھی چلانی ہے عبارتیں اب وہ اکیلا پڑھے گا آپ لوگ کیا کرو گے ابھی محنت کرلو تو چلو گے آگے ایک مہینہ محنت کرلو بس تو میرے سرف نو کمزور ہے بھے سرف نو گئی بان میں اب پڑھو گے تو آئے گا نہیں پڑھو گے تو نہیں آئے گا اور یہ کالی ٹپی اتار ہو بھی رنگ برنگی ٹپی اتار ہو گیا آگے دیکھو بھی ایک اور بات ہے اس کے اندر دیکھو بات یہ ہے دیکھو پھر آپ کا بوڑھ لاکی دیا تو پھر وہ بوڑھ غائب ہے دیکھو یار یہ جو روایت ہے نا اس روایت میں ملتقس سندین شریک ہے ملتقس سندین شریک ہے شریک کے دو شاگرد ہیں یار یہ آپ صحیح کرو گئے ہیں میرے سے شریک ہیں شریک نہیں وہ اخنص ابن شریک میرے زبان پر چڑھا ہو گئے یہ ملتقس سندین شریک ہیں اس میں اسود بن عامر ٹھیک ہے اور اس میں وقی ہیں ٹھیک ہے ایک فرق میں نے بتا دیا انعانہ کا ایک فرق میں نے بتا دیا حدد سانہ کا ٹھیک ہے اب جو اور اس کے آگے کون ہیں اس کے آگے ابراہیم ہیں اس کے آگے کون ہیں آپ کی کتاب میں کون ہے اس کے آگے کون ہے بھی مغیرہ ہیں اس کے بعد کون ہے ابھی زرعہ ہیں ابو حریرہ ٹھیک ہے یہ پوری سنہ چلتی ہے آپ علیہ السلام سے ٹھیک ہے بھی اب اس میں جو وقی کا طریق ہے نا وقی کے طریق کے اندر جو ہے سمہ مسہ یدہو سمہ مسہ یدہو علی الارضی اس کے بعد کیا ہے آگے سمہ سمہ اتیتو بینائی ناقر فتوزا ٹھیک ہے اور آگے اسفد بن عمر والی جو روایت ہے وہ کیا تھا تانا نبی صل اللہ علیہ وسلم اذا ٹھیک ہے چھوڑو آگے چھوڑو دیکھو بات دیکھو اس کے اندر بڑی اہم بحث ہے وہ بحث یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں نا امام نسائی نے ذکر نہیں کیے ابن ماجہ نے ذکر نہیں کیے ٹھیک ہے یہ الفاظ نہ نسائی نے ذکر کیے ہیں نہ ابن ماجہ نے ذکر کیے ہیں ٹھیک ہے اور نہ ہی تبرانی لئے الفاظ ہی کرتی ہیں ٹھیک ہے بس وقی کی جو روایت ہے سمم نسائیدہو علیہ الارف تک ہے ٹھیک ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ صل اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی برطن سے وضو بھی فرمایا ایک ہی برطن سے استنجہ بھی فرمایا ٹھیک ہے اور یہ جو روایت ہے یہ بھی وقی کی جو روایت ہے اور یہ وقی کی روایت یہ صحیح روایت ہے جب صحیح روایت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے استنجا کیا استنجا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو زمین پر ملا اور اس کے بعد ہاتھ کو دھویا پھر آپ نے دوسرا بطن مغوایا اس سے حضور کرنا ٹھیک بات واضح ہوگی عبرانی میں جب اس روایت کو ذکر کیا اس میں انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو ہے نا یہ اس روایت میں ابراہیم اور ابی زرعہ جو ہیں ان کے عدر میں جو مغیرہ کا واضح ہے یہ واضح غلط ہے ٹھیک ہے نسائی نے بھی واضح ذکر نہیں کیا ٹھیک ہے ابن ماجہ نے بھی واضح ذکر نہیں کیا اور تبرانی نے کہا ہے کس نے کہا جی تبرانی نے کہا ہے کہ ابو زرعہ ابو زرعہ نے جو ابراہیم سے سنا ہے تو اس ابراہیم سے برابر سنا ہے اور یہ روایت روایت الاتاغر روایت الاتاغر آنی الاتاغر ہے کیا ہے بھئی یہ پڑھ کے دیکھاؤ روایت الاتاغر روایت الاتاغر آنی الاتاغر مطلب یہ ہے کہ بڑا اپنے چھوٹے سے روایت لے ابراہیم جو ہیں ابی زرعہ کے چچہ تھے یا تایا تھے ٹھیک ہے بھی چچہ تایا ایک ہی ہوتا ہے نا ابھی زرعہ ان کے بھتیجی ہیں لیکن اس کے باوجود کیونکہ علم میں فائق ہیں فائق ہونے کے باوجود یہ خود یہ خود تابعی ہیں اور یہ بھی تابعی ہیں لیکن یہ چھوٹے تابعی ہیں یہ بڑے تابعی ہیں انہوں نے خود ان سے روایت کیا درمیان مغیلہ کا واسطہ یہ واسطہ نہیں ہے سنگیرے بات واضح ہے ایک چھوٹی سی بات مندل اصا غیر نہیں زوف پیدا نہیں کرتا مضبوطی پیدا کرتا ہے کہ روایت ایسی ہے کہ چھوٹے سے بڑا روایت لے رہا تھا وہ روایت میں مضبوطی بڑا تھا ٹھیک ہے بھئی آگے چلو جیو اور روایت جو ہے اسود بن عامر کی کیوں آتم ہے اس لئے کہ وہ حددہ سناس ہے اور یہ آنانہ سے ہے صحیح ہے بھئی اگرچہ وقی اپنی جگہ پر بڑے آدمی ہیں لیکن براہ لیے باب السیوات مسوات کے بارے میں اہم باب ہے اور اہم ترین چیزیں ہیں اس میں باب السیوات ہے مسوات کرنے کے احکامات مسوات یہ سمجھ لیں ایک مصدر کے طور پر بھی ہے کہ مسوات کرنا ٹھیک ہے اور اس میں آلہ کے طور پر بھی ہے یعنی وہ لکڑی جس سے مسوات کی جاتی ہے اس سے مسوات بھی مراد ہے صحیح ہے باب السیوات سیوات کب ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے کتنی ہوتی ہے اس کی بہت سے مقداریں ہیں فقہہ نے لکھی ہیں اصل جو مسوات ہے وہ سب سے پہلے زیتون کی مسوات سب سے زیادہ پسند اس کے بعد ارات کا جو درخت ہے مطلب پیلو کا درخت ہے سفید مسوات عام ترپے آپ کے پاس آئی ہوتی ہے یہ مسوات دوسرے نمبر پر اس کے بعد نیم کی مسوات یہ تین مسوات کے سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں مسوات کسی ایک درخت کے ساتھ خاص نہیں ہے جس درخت کی چائیں مسوات کر سکتے ہیں فقہہ کے نزدیک فقہہ میں اختلاف ہے مسوات ہر وضو میں ہوتی ہے مسوات ہر نماز میں ہوتی ہے یا مسوات مسوات ہر نماز کے پاس ہوتی ہے یا مسوات ہر وضو کے پاس ہوتی ہے آگے پیچھو یا فی الوضو یا اند الوضو یہ تھوڑے سے فرق ہے حنفیہ کے ہاں معتبر مسئلہ کی ہے کہ مسواق کی اصل وضو ہے کہ مسواق وضو میں کی جاتی ہے اس لئے کہ مسواق سنت سلا نہیں ہے مسواق سنت دین ہے دین کی سنت ہے جب مسواق دین کی سنت ہے تو اس کو اس حساب سے ہی لیا جائے گا جیسے کہ تمام روایات میں آتا ہے ہاں جی پڑھئے یرفعو یرفعو کا مطلب بتایا تھا پیچھے کیا مطلب ہے مرفوع روایت ہے مرفوع روایت ہے ٹھیک ہے قال اگر مومنین کے لئے اس بات میں مشکت نہ ہوتی لَأَمَرْتُهُمْ بِتَعْقِرِ الْإِشَاةِ تو میں ان کو حکم دیتا کہ وہ عشاء کی نماز میں تاقیر کریں ان عشاء کی نماز میں تاقیر ہی افسر ہے وَبِسْسَوَاكِ وَبِسْسِوَاكِ اِنْدَقُلِّ سَلَا اور مِسْوَاكَ کا حکم دیتا ہر نماز کے وقت میں ٹھیک ہے ہر نماز کے اِنْدَقُلِّ سَلَا ہر نماز کے پاس ٹھیک ہے ہر نماز کے پاس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نماز کے پاس انسان وضو کرتا ہے اور وضو سے پہلے مِسْوَاكَ ٹھیک ہے آگے چنیں وَبِهِ قَالَ حَدَّنَا إِقْرَاجِمُ مُسْحَدَةً عِسَا مَحَدَةً عَرْيُمُمْ قَالَ حَدَةً عِسَوَاكَ اِنْدَقُمْ اَنْمَحَمَدِ الْإِبْرَاهِمَ اَنْعَبِ سَلْمَتْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ اَنْبِ سَلْمَتْ عَبْدِ الرَّحْمَانِ اَنْعَيْقِ جُهْنِي سمجھے بھی آگے اگر امت کی مشاکت کا ڈرنا ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواق کا کہتا پال ابو سلمہ میں نے دیکھا حضرت زید کو یہ جلیت سفر مسجد مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے نماز کی انتظار میں مسواق ان کے کان میں ایسے لگی ہوئی تھی موجع القلمی من اذنیل کاتب جیسے کاتب اپنے کان میں لگا کے رکھتا ہے کجاب چاہتا ہے پھر ادھر لکھ لیتا ہے پھر اس طرح رکھ لیتا ہے کارپینٹر لوگ ہوتے ہیں وہ پینسل یہاں لگاتے ہیں چلو جی جب بھی وہ نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو وہ مسواق کر لیتے یہ کیا بات ہے خنفیہ کہتے ہیں کہ وضو میں مسواق ہے یہ کہہ رہے ہیں نماز میں مسواق ہے تو بات اتنی سے سمجھ لو شوافر کا قول یہ ہے حنابیرہ کا قول یہ ہے کہ ہر نماز سے پہلے مسواق ہونی چاہیے مسئلہ یہ ہے خنفیہ کہتے ہیں کہ جب ہر نماز سے پہلے مسواق کرے گا تو اکثر لوگوں کے دانت ایسے ہوتے ہیں کہ خوشک مسواق سے اس میں سے خون نکلاتا ہے اور خون نکلانے سے ناقض وضو ہو جاتا ہے لہٰذا اندکلی صلاح کو اندکلی اندکلی وضو کا مانا لیا جائے گا اس لیے کہ اس لیے کہ نماز سے پہلے وضو ہوتا ہے ٹھیک ہے اور نماز سے پہلے وضو ہوتا ہے اور اس میں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے حضرت زید کا مسئلہ بتایا تو زید کے دانتوں میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا چنانچہ جس بندے کے دانت میں ایسا کوئی مسئلہ نہ ہو وہ ہر نماز سے پہلے مسواق کر لیے جیسے کہ آپ علیہ السلام کا یہ عمل ہوا کرتا تھا اور یہ یعنی کہ صحیح بات ہے اس میں آسانی بھی ہے سہولت بھی ہے چلے جی محمد ابن عصاق دیکھ لو محمد ابن عصاق تشاگیر کون ہے احمد ابن خالد اس کا ایک گوشہ قیدہ ابراہیم ابن سعاد ٹھیک ہے وہ قال عبدود روایت میں سب سے نیچے رہا ہے قال عبدود ابراہیم ابن سعاد ابراہیم ابن سعاد کا ذکر آ رہا ہے نا تو یہیں پر اس کا ذکر ہے ٹھیک ہے جی فرق بتائیں گے امام عبدود فرق بتائیں گے لیکن بتاؤ تو یہاں پہ احمد ابن خالد کی روایت ہے اور وہی روایت چل رہی ہے کیا چل رہی ہے پڑھئے ذرا ان میں فرق یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں عبداللہ بن عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں اور ابراہیم ابن سعاد کہتے ہیں عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر ذکر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہاں پر ہے عبداللہ بن عبداللہ بن عمر ہے ٹھیک ہے اور وہاں پر ہے ابراہیم ابن سعاد کی روایت میں عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر ہے یعنی حضرت عبداللہ بن عمر کے دوسرے ساتھ جا دے ہاں جی میں لگے کہ قلتو عرائیتا حضرت ابن عمر ہر نماز کے لئے الگ حضور کرتے ہیں حضرت ابن عمر ہر نماز کے قلتو عرائیتا توزی ابن عمر آپ نے دیکھنا حضرت عمر ہر نماز کے لئے الگ حضور کرتے ہیں چاہے وہ پاک ہوں چاہے وہ پاک نہ ہوں چاہے ان کا حضور ہو چاہے حضور نہ ہوں لیکن یہ کیا ہے یہ کیا بات ہے تو کہنے لگے حد ستنی ہی اسما مجھے وہ فرمانے لگے حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن عمر یا حضرت عبداللہ بن عمر مجھے بتایا تھا اسما بنت زید بن خطاب نے حضرت عمر کے حضرت عمر کے بھائی کی بیٹی اسما بنت زید بن خطاب کہ ان کو عبداللہ بن حنزلہ بن ابی عمر نے یہ بات بتائی ہے کہ ان رسول اللہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاملہ یہ ہے کہ عمر بالوضوع لکل صلی اللہ آپ کو ہر نماز کے لئے الگ وضوع کا حکم تھا تاہرن وغیر تاہرن آپ چاہے پاک ہوں چاہے پاک نہ ہوں ٹھیک ہے بھئی آگے پڑھو جب یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکل ہوئی تو آپ کو ہر نماز کے لئے مسواق کا حکم دے دیا گیا کہ آپ وضوع نہ کیا کریں بس آپ مسواق کر لیں تو اس سے ثابت ہوا پیغمبر علیہ السلام کے لئے مسواق واجب تھی یعنی پہلے وضوع واجب تھا اور پھر اس کے بعد آپ علیہ السلام پر مسواق واجب تھی ٹھیک ہے فتان ابن عمرہ پھر ابن عمر نے یہ دیکھ لیا یرا یہ بات دیکھی کہ ان نبیہ قوة تو ان کے لئے تو قوت ہے آپ علیہ السلام کو تو ضوء تھا لیکن ان کو قوت ہے فتانہ تو پھر آپ نے اپنے اوپر ایسے کر لیا کیا لا یدعو الوضوع وہ ہر نماز کے لئے وضوع نہیں چھوڑتے تھے کیونکہ ہر نماز کے لئے وضوع کرتے تھے ٹھیک ہے پڑھو آگے بس تمہیں آگی آگی چڑھو باب ہے مسواق کیسے کی جائے مسواق کیسے کی یعنی آپ علیہ السلام نے کیسے مسواق کی تھی اس باب میں اس بات کا ذکر آ رہا ہے پڑھئے جی المانا کیا معنی ہوا دونوں کی جو روایت ہے معنی حدیث واحد دونوں حدیث کا معنی ایک ہی ہے انہیں مسددتیں بھی جو بات کی اس کا مطلب ہے الفاظ میں کچھ نہ کچھ اختلاف برل موجود ہے الفاظ میں اختلاف برل ہے لیکن روایت کا معنی ایک ہے فالہ دونوں نے کیا کہا یعنی دونوں کا شیخ حماد بن زید ایک ہی ہے اب یہاں سے مصددت کے الفاظ ہی کر رہے ہیں صحیح ہے اوپر کون سے استاد سے بتاؤ مولی صاحب کون سے استاد سے اوپر دونوں دیکھ کے بتاؤ ہاں کیا کہہ رہے ہیں یہ جو روایت پڑھ رہے ہیں اس میں استاد کون ہیں دونوں آپ بتاؤ ہاں سلمان ابن دعوت اور حماد بن زید سبحان اللہ امام ابو دود کی کون استاد ہیں امام ابو دود کی دو استاد ہیں ایک ہے مسدد اور دوسرے سلمان ابن دعوت ٹھیک ہے تو یہ قَالَ مُسَددُن یار انگلی رکھو سبک جاؤں رہا اس کی انگلی رکھو تاکہ آپ کو پتہ چلتا رہے ہیں قَالَ مُسَدد تو یہ مُسَدد کی الفاظ ہیں اور انہوں کے الفاظ میں مختلف ہیں مانا ایک یہ ہے الفاظ مُسَدد کے کیا ہیں وہ بتا رہے ہیں پڑھیں مَا هم آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دستحملو کہ ہم آپ سے سواری طلب کریں دستحملو کا مطلب ہے ہم آپ سے سواری طلب کریں فرأیتو تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یستاقو علیہ لسانی کہ آپ اپنی زبان کے اوپر مسواق کر رہے تھے قَالَ مُسَدد امام مُسَدد قَالَ سُلیمان اب دوسرے اُسَدد پہلے مُسَدد پہلے مُسَدد تھے اب سلیمان کے الفاظ قَالَ آپ اپنے زبان کے سائیڈ پر ایک طرف پر مسواق پھیر رہے تھے اور یہ قُول اور آپ سے آواز ایسے آئے تھی اوہ اوہ یا آہ آہ کی آواز آئے تھی یعنی یتوہعو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آواز نکال رہتے جس میں اُلٹی کرنے والا آواز نکالتا ہے ٹھیک ہے بھی آپ لوگ ایسے نہیں کرنا ہوئی صحیح ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آواز ہر بندے کو پسند تھی اگر آپ ایسے آواز نکال ہوگے تو وضو خانے میں صحیح بندے اُلٹی کر دیں سمجھے ایسے کر کے آواز نکالیں گے تو برا لگے گا برا لگے گا لیکن آپ علیہ السلام کیونکہ صفائی میں موبالغہ رکھتے تھے اور آپ کی یہ آواز بھی دوسروں کو پسند تھی چنانچہ شیخ بنماللہ خان صاحب رحمت اللہ نے تشکل باری میں لکھا ہے کہ یہ آواز آپ علیہ السلام کے لئے مخصوص ہے اگر آپ تنہائی میں وضو کر رہے ہیں تو آپ یہ آواز نکالیں مسواق کرتے ہوئے حلق میں جب مسواق زبان کے اگلے تیرے پہ لگاؤ گے تو کیا ہوگا چھکے کر کے دیکھنا ٹھیک ہے سب کے سامنے نہیں کرنا ایسا نہ کسی دوسرے کو الٹی آجائے پھسنی جائے گی الٹی کی طرح آواز نہیں آپ علیہ السلام مسواق زبان پر کرتے تھے اور کافی آگے تک مسواق کرتے تھے ٹھیک ہے تو مسواق آگے تک جاتی تھی کر کے آواز نکلتی تھی تو حضرت شیخ علیہ السلام اللہ علیہ السلام نے کشف الباری میں لکھا ہے یہ آواز ہر بندہ نہ نکالے ہاں تنہائی میں وہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ السلام کی نقل میں آواز نکالے لیکن سب کے سامنے نہ نکالے ایسا نہ ہو کہ دوسروں وہ کراہت ہو کہ آپ وضو کس طریقے سے کرنے سمجھلے اور اس روایت میں جو آپ کی مسواق کرنے کا تعلق ہے تو وہ بھی ایسے ہی ہے کہ آپ سرعام ایسی مسواق نہیں کر رہے تھے دونے روایت میں ہم داخل ہوئے تو آپ ایسی مسواق فرمارے تھے یعنی اس آواز کو کہتے ہیں جو کہہ کرتے وقت نکلتی سمجھلے بھئی تمام مدود فرماتے ہیں کہ مسدد نے قانا حدیثا طبیلا اختصر حدیث تلنبی لیکن میں نے اس کو مختصر کیا ہے بات واضح ہے سلمان کے الفاظ اور ہیں اور اتنا زیادہ امام عبدعود نے تکلیف کیوں کی امام عبدعود نے اتنی تکلیف کیوں کی دونوں علاق لگ رہی حدیث سے ذکر کر دیتے ہیں ایک ربیت اس کی ذکر کر دیتے ہیں حج سلمان ابن عبد 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 حد حد حمد ابن زید غیلان ابن جریر عبد 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 یہ روایت مسددد کی ذکر کر دیتے ہیں دیکھو بات یہ ہے کہ امام عبد عبد بزل میں ہے اور دیگر کئی روایت میں ہے یہ جو روایت ہے نا یہ روایت حضرت ابو موسی آشری سے بھی ہے اور دوسرے اس روایت میں صاحب کون ہے یہ روایت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی ہے اب بردہ سے بھی ہے جتنی بھی روایت ہیں ان سب روایات کے اندر استحمال الگ ہے استحمال کا ذکر نہیں استحمال کا مطلب ہے کہ یہ لوگ آئے اور آپ صلی اللہ سے سواری مانگ لیں تو ایک واقعہ ذکر ہے تبوک کا تبوک کے موقع پر یہ کچھ حضرات آئے تھے جنہوں نے آپ علی صلی اللہ سے سواری مانگ اس میں مسواق کا کوئی ذکر نہیں دوسری روایت حضرت ابو موسی آشری سے ہے وہ استعمال کی ہے استعمال کی استعمال کا مطلب حضرت ابو موسی آشری آئے جو میں داخل ہوا تو میرے دائیں طرف ایک شخص تھا اور میرے بائیں طرف ایک شخص تھا میں نے کہا یا رسول اللہ ان میں سے کسی شخص کو عامل بنا دیں استعمال عامل بنا دیں تو میں داخل ہوا تو آپ مسواق فرما رہے تھے تو استعمال کا ذکر ہے تو مسدد سے جو بات منقول ہے اس میں صرف اس میں استعمال کا ذکر ہے تو بعضی حضرات نے کہ امام دد والی روایت میں استعمال کا ذکر کر دیا لیکن بزل میں حضرت نے صلیل مسار ان توری صبر مطول اللہ نے لکھا ہے کہ واضح یہ ہے کہ امام ابو دعود کو صحب نہیں ہوا کہ امام ابو دعود مسدد کے الفاظ بھی ٹھیک ٹھیک نکل کر رہے ہیں اور سلمان کے الفاظ بھی ٹھیک نکل کر رہے ہیں اور ان کا طرز کلام بتا رہا ہے کہ مسدد نے یہ بولا اور سلمان نے یہ بولا لیکن جو صحاب ہوا ہے وہ مسدد سے ہوا ہے کہ وہ استعمال کو استحمال بول گئے ہیں یہ بتانا مقصود ہے سمجھ رہے ہیں کہ جب استعمال کے لئے حضرت موسی آشری آئے سے تو اس وقت آپ کے مسواق فرمارت ہوئی کہیں استعمال کی جو بھی روایات ہیں ان روایات میں کہیں مسواق کا تذکرہ نہیں ہے استعمال کی دوسری روایت حضرت ابن عمر سے منقول ہے لیکن اس میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے بات واضح ہے بات تمہیں آگی آگی کرو باب فر رجول یہ روایت ہے مشہور روایت ہے یہ مشہور روایت ہے یعنی حضرت عائشہ سے عروہ نکل کرتے اور وہ اپنے بیٹے حشام کو بتاتے ہیں یہ مشہور روایت ہے اس کا خیال کرو ایسی چھوٹی چیزیں یاد کر لیے کرو تاکہ آپ کی زبان پہ چڑھیں اور جب آپ بیان کروگے تو آپ کو یہ چیزیں آنی چیزیں دے دوں بیان مدینہ 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 تفرد دات میں سے ہے کی دوسری چیزیں جی کارتو بیٹھے ہوئے پڑھ کو روایت سید یہ ہے کہ تم ہمارا کو تھکاتے یا چھوڑ رس کو رجی بس کرتے بس اللہ تعالی خیر سمتی بسم اللہ بسم